دیکھیں کوششن نمبر 3.7 اس میں کرنٹ کسی سرکیٹ کو وولٹیج اپلائی کیا گیا اور کرنٹ فلو ہو رہی ہے وولٹیج اپلائی کرنے پر کرنٹ فلو ہوتی ہے کرنٹ فلو ہونے پر وولٹیج اپلائی ہوتا ہے نیام تو ہی ہوتا ہے لیکن اب دونوں باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ سپلائی کرتے ہیں تو وولٹیس ڈیفرنس کریٹ ہو جائے گا لیکن وہ کسی ایکسٹرنل سورس کرنا پڑے گا فلحال انہوں نے وولٹیج اپلائی کیا اور کرنٹ فلو ہو رہی ہے اور کوششن نے کہہ رہا ہے کہ what conclusion can you draw from the following observation on a register made by alloy کسی alloy میں ہے یہ alloy مطلب mixer of more than two metals اور more than two metals سے mixer سے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ temperature change نہیں ہوتا جلدل دی یا temperature change ہوتا ہے مال لیا تو register change نہیں ہوتا اس کا constant resistance اس کا constant ہوتا ہے تو ایک تو میرے پاس طریقہ یہ ہے کہ vi کا graph بنا لیں ہم graph بنا کے دیکھ لیں کیونکہ graph میں کیا ہوتا ہے اگر vi graph مال لیا ایک straight line ملتا ہے تو ہم کہیں گے وہ مسلا کو وہ follow کر رہا ہے یعنی کہ اس کا جو vi upon i ہے جس کو کیا آپ gradient کہتے ہیں slope کہتے ہیں pranata کہتے ہیں وہ constant ہے ہم کا ایک word ہندی بول دیں کمی کمی بول دیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ graph کیسے بنائے تو نے کہا resistance نکال ہی لیتے ہیں تو ہم r نکال لیتے ہیں v upon i نکال لیتے ہیں تو اس کو 2 سے divide کرو کتنا آئے گا 1 point صحیح کہہ رہی ہے کتنا ہے ارے عجیب آدمی ہو تم 0.2 لکھا ہوا ہے پہلے غلط کیا جائے رہو 19.7 یہ کتنا آ رہا ہے جب بتا دی بات پہ جی آپ کا value ہے بتائیے 19.7 یعنی کی 7 یہ بولتا 19.7 یہ 19.6 یہ 19.7 یہ 19.7 یہ v upon i نکال لائے ہیں 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 8 مال لو 9 9 کیسے ہو جائے گا 7 یہ 7 8 75 کو 8 بھی بان سکتا اب دیکھئے ہم نے یہاں کیا دیکھا کہ جب ہم current کو بڑھاتے ہیں یا voltage کو بڑھاتے ہیں تو current بڑھتی ہے اب یہ تو understood ہے current بڑھے گی تو temperature تو بڑھے گا ہی بڑھے گا temperature بڑھے گا اب یہ ہے یہ depend کرتا ہے کہ temperature کس ریشو چھے بڑھ رہا ہے تو آپ کہیں گے اس conclusion یہ دکھ رہا ہے کہ when we increase the voltage current increases in the circuit but the resistance and resistivity is constant اس کا resistance اور اس کی resistivity کیونکہ resistivity کیا ہوتی ہے unit length unit area آپ cross section کا wire لے لیجئے اس کا جو resistance ہوتا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں resistivity کہتے ہیں ٹھیک ہے ہے وہی چیز resistance ہی resistivity ہے لیکن resistance میں کیا ہم کرتے ہیں کہ اگر دو wire لیتے ہیں اور دونوں کی resistance compare کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک wire زیادہ لمبا ہو ایک wire کم لمبا ہو ٹھیک ہے تو ہم نے کہا compression ٹھیک نہیں ہوگا تو میں نے دو wire ایک میٹر لیندھ کے لے لیے دو wire سیم cross section area کے لے لیے پھر resistence نکالا ایک کا کم اس کا زیادہ تو ہم نے کہا جب لیندھ بھی سیم area بھی سیم تو دونوں کے resistence الگ الگ کیوں آ رہے ہیں انہیں تو material الگ الگ مٹیریل الگ ہونے کی وجہ سے اس کا جو atomic configuration جو بھی ہوتا اس کی وجہ سے resistance کم زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے نام کیا دیا resistivity تو آپ کہیں گے کہ voltage کے بڑھنے پر current بڑھ رہی ہے لیکن اس کا resistance سیم ہے یعنی اس کی resistivity change نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ temperature کی بات کریں تو temperature جب change ہوگا تو ohms آپ کیا کہتے ہیں کہ temperature بڑھے گا تو resistance تو change ہوگا اس کا temperature بھی اس ratio میں نہیں بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے molecular arrangement ایسا ہوگا کہ آپ اس میں ٹکر نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا temperature بھی اتنا نہیں بڑھ رہا ہے اور یہ ohms law کو follow کر رہا ہے main وہ point پکڑنا چاہتے ہیں کہ ohmik circuit ہے یہ ohmik conductor ہے کیونکہ ohms law کو یہ follow کرتا ہے ٹھیک ہے اسے نوٹ کا لیجے